ہاں جی دوستو تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ میرے پیچھے ٹریکٹر کڑا ہے اور بلکل کھلا آسمان آئی ہے آپ دیکھیں اور سخت انتہائی جو ہے وہ دھوپ ہے روزہ بھی ہے اور خیر یہ کام کرنا بھی ضروری ہوتا ہے تو باقی وہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں زید بھائی اور لالا مسعود جو ہے وہ ممپھلی بکھیر رہے ہیں زمین میں اور میں اتنی دیر تک یہاں پہ ٹریکٹر کی چھاؤں میں بیٹھا ہوں اور وہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ زمین کا حل شروع کریں جب سے یہ ویڈیوز بنانے کا کام اور چینل بنایا ہے سب سے کافی زیادہ لوگ ایسے ہیں جو ایسے ملے ہیں جنہوں نے یہی کہا گیا یہ کیا کام شروع کر دی ہے یہ بلکل فضول کام ہے یہ ویلا کام ہے تو ان سب لوگوں کے جو یہ ترقی ہفتہ دور اور سب کچھ سوشل ویڈیا کی بدولت ہر چیز جو ہے وہ اس موبائل میں بند ہو چکی ہے کچھ بھی ہے چاہے وہ بزنس ہے چاہے وہ کل کام ہے وہ آپ گھر بیٹھے اس موبائل پہ کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ لالا مسعود اور زیاد بھائی جب واپس آئیں گے تو پھر ان سے کچھ تھوڑی بہت جو ہے وہ تفصیلن ہم بات چیت کریں گے فصل کے حوالے سے اور کچھ اور ان سے انفارمیشن جو ہے وہ لیں گے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں آج کی ویڈیو بڑی دلچسپ ہونے جا رہی ہے اور یہ ممپھلی کا بیسکلی پورا طریقہ اور یہ چیز آپ کو دکھانے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ اپنے علاقائی سطح پر اور علاقے کو اور فصلوں کو پروموٹ کرنا اور لوگوں میں یہ شعور لانا کہ ذمہ داری جو ہے اگر اس کو اکل کے ساتھ سمجھ کے ساتھ کریں تو اس سے بڑا کوئی بزنس یا کوئی چیز بھی نہیں ہے تو چلیں دیکھتے ہیں پھر آگے کیا ہوتا ہے اسلام علیکم دوستو ملکی ویڈجر میں آپ سب کو خوش آمدید ہے یہ جی ناظرین میں بھی جو ہے وہ ممپھلی کاشت کا جو سیزن ہے وہ آ چکا ہے اور ہم بھی یہ ہمارے پاس میرے پاس زمین ہے جو سیلے مسعود ہمارے ساتھ ہیں زہد بھئی ہمارے ساتھ ہیں وہاں پہ ممپھلی جو ہے اس کو کاشت کرنے لگیں اور سخت گرمی ہے اور لالا جی وہ دیکھیں وہاں پہ جی ممپھلی جو ہے وہ اس میں زمین میں بکھیر رہے ہیں اور یہ ہمارے زہد بھئی جو ہے وہ بھی زید کریکٹر کے ساتھ پہنکے کی ہیں زمین میں یہ جی زہد بھئی جو ہے وہ دوستو حال کی سیٹنگ کرتے ہوئے ہاں جی زہد بھئی حال کی سیٹنگ ہو گئی ہے زمین ہے اور یہ دیکھ لیں ممپھلی جو ہے وہ بکھیر دی ہے لالا نے یہ ہے ممپھلی آپ دیکھ سکتے ہیں جی زمین پہ یہ لالا نے بکھیر دی ہے اور ہماری زبان میں دوڑ دی ہے اور باقی یہ زہد بھئی بھی آ چکے ہیں لالا جی وہ سامنے بیٹھے ہیں اور اب حل جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے اور سیٹنگ زہد بھئی نے بنا دیا اہلوں کی زہد بھئی نیچے آئے نا تھوڑا سا جو ناظرین ہیں ان کے ساتھ گپ شپ بھی لگاتے ہیں اور کچھ کام کی باتیں بھی ہمیں بتائیں آج ہیں ادھر چھاؤں پہ چل کے بیٹھتے ہیں میں بھی انتظار کر رہا ہوں آپ لوگوں بھی طرح اور کیونکہ یہ جب تک کام کمپلیٹ نہیں ہوگا تب تک کامل نہیں لگا سکتے تو کوشش یہ ہی ہے جلد جلد اس کام کو پورا کریں کیونکہ بہت سخت گرمی ہے اور روزہ بھی ہے پیاس بھی محسوس ہو رہی ہے جتنی دیر میں لالا مسعود اور زید بھائی جو ہیں وہ اپنا کام ختم کریں گے اتنی دیر میں ہم نے سوچا جات کیوں نہ آپ سے کچھ تھوڑی سی جو ہے وہ باتیں کر لی جائیں اور سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ اپنے ایک experience شیئر کرتے ہیں کہ جب سے یہ ویڈیوز بنانے کا کام اور چینل بنایا ہے سب سے کافی زیادہ لوگ ایسے ہیں جو ایسے ملے ہیں جنہوں نے یہی کہا گیا یہ کیا کام شروع کر دی ہے یہ بلکل فضول کام ہے یہ ویلا کام ہے تو ان سب لوگوں کے لیے جو یہ سوچتے ہیں چاہے وہ دانستہ سوچتے ہیں ایسا یا وہ ان جانے میں ان کو شاید اس چیز کی افادیت کا پتہ نہیں ہے ابھی تک تو بات دراصل کچھ یوں ہے کہ آج کرنچوں کے جو یہ ترقی ہفتہ دور اور سب کچھ سوشل میڈیا کی بدولت ہر چیز جو ہے وہ اس موبائل میں بند ہو چکی ہے کچھ بھی ہے چاہے وہ بزنس ہے چاہے وہ کنی کام ہے وہ آپ گھر بیٹھے اس موبائل پر کر سکتے ہیں تو سب سے آسان ترین اس سخت مہنگائی اور بیرزگاری کے عرصے میں اور وقت میں یہ ہمارے پاس ارننگ کے لیے بہت اچھا پلیٹ فارم ہے مگر اس پہ ایسی چیزیں یا ایسی چیزیں مت شیئر کی جائیں پہلائی جائیں جس سے کسی کی دل اداری ہو یا وہ ہمارے سوشل نارمز پہ پورا نہیں اترتی ہیں تو باقی آپ لوگوں نے جو گھر میں چھوٹے موٹے شوق پال رکھیں اگر آپ ان کی ڈیلی ایک ویڈیو بنا کے اور اسے پراپر طریقے سے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو میرے خیال سے ساتھ آپ کے جو شوق ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ارننگ بھی ہوتی رہے گی تو یہ چیز اس طرف آئیں جتنے بھی ہمارے یوت جو نوجوان نسل اپنی فسٹریشن اور اگریسیونس جو ہے وہ کسی اور چیزوں پہ نکالتی ہے وہ اس چیز پہ آئیں اور اس کو پوزیٹیویٹی میں استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی اور ہم لوگ ابھی تک جو ہے وہ ایک دوسرے کی کمیں کھینچنے میں مصروف ہیں اور باقی جی یہ دیکھیں ہمارے زید بھائی بھی جو ہے وہ ہمارے پاس تشریف لا چکے ہیں آج جی زید بھائی لی جلدی تھوڑا چلیں نا آپ آپ کو پتہ لگے کہ روزہ ہے یہ جی زید بھائی آ چکے ہیں فرمائیں زید بھائی کتنا رہتا ہے کام ابھی کام باس اور تقریباً ایک بوری رہ گئی ہے اچھا ایک بوری ابھی اور لا لینے پر خیر نہیں ہے اور اس کے بعد جی پھر حال آپ شروع کر دیں گے ممپلی پھر شروع کر دیتی ہے آج تو جی آج تو ممپلی کا شروع ہو گئی بھائی اچھا باقی ناظرین آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ اس طفعہ ہم ایسا کر رہے ہیں کہ ممپلی کا سیزن تو اب سٹارٹ ہو چکا ہے تو ہم نے کچھ اس طفعہ یہ پلان کیا ہے کہ ہم ایک زمین اب سٹارٹنگ میں بلکل یہ جو ہے اس کو کاش کرنے لگے ممپلی اور اس کی جو ڈیٹ ٹائم بغیر ہے وہ ہم نوٹ کر لیں گے اپنے پاس اور پھر ہم اسی طرح کچھ کچھ ٹائم کے بعد بھی کریں گے اور جو ممپلی کا ایکچول ٹائم ہے کاشتہ اس سے تھوڑا سا لیٹ بھی ہم ایک زمین کو کاشت کریں گے اور سال کے انڈ پہ ہم لوگ یہ ریزلٹ چیک کریں گے کہ جس طرح موسموں میں تبدیلی آ رہی ہے تو کیا اسی طرح اگر فصل کو تھوڑا سا لیٹ کاشت کیا جائے یا پہلے کیا جائے اس ٹائم پہ کیا جائے تو ہمیں اچھی فصل تیار ہونے کو ملے گی تو یہ بھی ہم نے اس طرح سے ایک تجربہ کرنا شروع کر دی ہے باقی یہ تو اب سال گزرے گا تو انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ کس ٹائم پہ جو کاشت ہوئی ہے اور کتنا فصل ہم نے اٹھا جائے باقی زہر زہر صاحب آپ بھی کوئی جو ہے وہ ہمارے ناظرین سے کچھ بات دسکس کرنا چاہیں ذمہ داری کے حوالے سے تو بہت سکتے ہیں آسوال بھائی انجے بھائی کوئی وساکے ویچ رہنے میں پہلے ہیں ساکھے تو کبھی بنو اگلے منہ پندرہ تاریخ ساکھ شروع ہو سی کوئی میڈیا پینان زمین ہے کوئی اگر رہنے پہلے کوئی وساکے ویچ بس وہ بہت ساکھت ضرورت ہے تیریکٹر نے حوالے نہ بھی معلومات دے دے ہو حل نے حوالے نہ معلومات دے دے ہو زمینے بکر نے حوالے نہ کس معلومات ناظرین ہے بس انجے بھائی وہ تو ماشاءاللہ زبردست ہے لیکن جو ہیں تو پروپی چڑھنے آنج وہ تو رینجے بھائی چل آئے ویسی جڑے اگر ہی رہنے پہنے پہنے مفلی ہون شروع کر دیتی آنو رہنے پہنے کئی رہا چکے تے کئی رہنے پہنے پہنے بہتر کیڑا تو سی سمجھے دیو اللیٹ رہنے یا ہون رہا دیں میرے میں نے حسابے نا بسو اگلے منہ در آنے چیلی مفلی ہاں جی ناظرین بلکل میری بھی یہی رائے ہیں اس طفح مفلی کا جو فصل ہے وہ تو تھوڑا سا اگلے مہینے میں تقریباً آٹھ دس تاریخ پندرہ تک جو ہے نا وہ اس کو کاشت کیا جائے تقریباً پندرہ تاریخ تاک دا پندرہ تاریخ مفلی رہ دیویں جے اگلے مہینے باقی لوگ جو ہیں وہ کاشت کرتے جا رہے ہیں جس جس طرح جس کے پاس ہاں لوگ رہنے پہنے جی لوگ شروع کی تیوئی کہیں ہم ایڈے مار کے رکھ شوڑ ہیں سار نمباز حمل نے رائے ہیں لیکن اسی زیادہ تار راج اللہ نا رہنے ہیں ٹھیک ہے جو ڈرلہ نا لوگ رہنے ہیں وہ بھی اچھی ہے لیکن وہ انجے بجسور روڑا پہنا مجھے نا وہ مفلی تڑکا بہو سانی اچھا جڑے راج اللہ نی ہوئے اے تھوڑے ڈوگی ہوئے نی مفلی اے زبردہ سرانی ہاں جی کڑی چیز ہے جی باجرا گوارا اچھا ہاں ہاں ہی سیڈت بنے ہیں مرسانا ٹھیک ہے مویشیاں واسطے ٹھیک ہوگے ہاں باجرا بھی مفلی کے ساتھ ساتھ اور ساتھ گوارا بھی یہ بھی آپ دیکھ سکتی ہیں یہ ساتھ گوارا بھی یہ زبین کے چاروں طرف جو ہے وہ لالا جی یہ بھی جو ہے وہ کھیر دیں گے ساتھے یہ بھی غزل بن جائے دوستو زمین جو ہے وہ کافی لمبی ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آگے تک زیاد بھائی کو جانا ہے اور وہاں سے چکر کاٹ کے واپس آنا ہے اور باقی تقریبا زیاد بھائی بتا رہے تھے کہ ساڑھے تین گھنٹے سے چار گھنٹے جو ہیں اس زمین پر لگیں گے ہلکے تو باقی اب دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ پھر اور لالا جی بھی اب بس فری ہونے والے ہیں وہ سامنے لگے ہوئے تو جیسی فری ہوتے ہیں آ کے ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کو پھر گف شب سناتے ہیں لالا جی کی بھی اور باقی زیاد سا یہ زیاد صاحب بھی جو ہے اب وہاں سے اپنا چکر کاٹ کے واپس آئیں گے اور ہم بھی کوئی چھاؤں ڈھونڈتے ہیں اور وہاں پر جا کے بیٹھتے ہیں کہ آپ کو یہ دکھاتے ہیں زمین میں وطر دوستو تو یہ آپ کو نظر تو آرہا ہوگا کہ یہ گریہ ہے گیلی ہے مٹی تو وطر ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے دوستو آپ دیکھ لیں جو یہ پہلا پھیرا ہوتا ہے وہ انتہائی مشکل ہوتا ہے اس کے بعد سے وہ پھر کام آسان ہو جاتا ہے یہ زیاد صاحب بھی پہلا پھیرا مکمل کرتے ہیں چارہ طرح سے زمین کے چلے دوستو یہ زیاد بھئی ہمارے پاس پہنچنے والے ہیں تو اب ان سے کہتے ہیں کہ ایک ایبرمجھے نے ٹریکٹر تاکہ ہم بھی اپنا ایسا ڈال دیں اس میں پھر زیاد بھئی آرام سے کرتے رہیں گے تو یہ ضرورت بہت زیادہ ہے تو میں دکھر جا کے ٹریکٹروں پہ بیٹھتا ہوں دیکھ لیں جی نظرین اس ٹھوم میں کھلے اسمان کی نیچے ہم بیٹے ہوئے ہیں اور سخت جو ہے وہ گرمی باقی زیاد بھئی ہمارے جو ہیں وہ لگے ہوئے ہمارے پیچھے حل بھی چل رہے اور لالا مسعود بھی ابھی جو ہے آگے بلکل ٹرسٹ کی ہے انہوں نے حمد ہے ان کی کیس گرمی میں جو ہے یہ اتنا صبردست قدم کا کام اور باقی ممتنی جو ہے ہم نے ساری زمین میں وہ دور دی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارا اپنے بیچ تھا یہ ہمارے اپنی گھر کی جو ہے وہ جو پچھلے سال ہوئی تھی وہ ہمیں بیچ ڈال ہے اور باقی زمین ابھی بہت زیادہ رہتی ہے کافی دی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور گرمی بھی بڑی سرچ ہے تو یہاں کے ہم ویڈیو کو اپنی کام فرن کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو اجازت لیتے ہیں باقی جو ہم نے یاد رکھی ہے کہ ہماری ویڈیو موسیقی